اسلام علیکم میں ہوں سرنجاوید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوکی میں سرنجاوید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بچوں کی موسٹ فیوریٹ ریسیپی ہے چوکلیٹ جو کہ ہر بچے کو بہت پسند ہوتی ہے اور بہت بنانا ایزی ہے انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی کم انگیڈینٹس میں تیار ہو جاتی ہے اس میں تین سے چار انگیڈینٹس استعمال ہوتے ہیں اور بہت جلد بن کے ریڈی ہو جاتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے کہ یہ آپ لوگ کی چوکلیٹ کیسے بنی انشاءاللہ امید کرتی ہوں سب کو بہت پسند آئے گی چلے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف میں نے تین کپ ملک لے لیا ہے یہ ٹیٹر پیک ملک ہے فل کریم ملک آپ کسی بھی برانڈ کا لے سکتے ہیں میں نے تین کپ ملک لے لیا اب اس میں میں آپ اپنے ٹیس کے ساتھ سے شگر ایٹ کر سکتے ہیں میں نے ہاف کپ اس میں شگر پاوڈر ایٹ کیا کیونکہ یہ دارک چوکلیٹ ہے تو میں نے تھوڑا کم شگر اس میں ایٹ کی ون کپ میں نے اس میں کوکو پاوڈر کا شامل کر دیا اب ہم اس کو لو فلیم پہ اس پہ مسلسل ہم چمت چلاتے رہیں گے اور اس کو مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنے آپ نے یہ بس کام ہے کہ آپ اس کو مستقل اس میں آپ اسپون کو چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں تاکہ اس کے جتنے بھی پاوڈر کے وہ لمس ہیں وہ سب کھل جائیں اور سب لو فلیم پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے چمچ یہ سب مکس ہو گیا ہے پاوڈر دودھ میں اب اس کو ہمیں اور مزید پکانا ہے پاس سے دس منٹ ہم اس کو مزید پکائیں گے تک کر لیں گے بلکل اور یہ پکتے پکتے خود ہی تک ہو جائے گا یہ دیکھیں اس میں کوئی میں نے کون فلو یا کچھ نہیں ڈالا یہ خود ہی کوکو پاوڈر پکتے پکتے تک ہو جائے گا اور پلیز جو میری چینل پہ نئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کو فل واج کریے گا تاکہ آپ لوگ کے بھی یہ ریسیپی اسی طریقے سے بن کے ریڈی ہو یہ دیکھیں یہ پکاتے ہوئے مجھے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا تک ہو گئی ہے ہم یہی اس کی کیسیدنسی چاہیے اچھی طریقے سے یہ تک ہو گئی ہے اب ہم اس کو میں نے ایک بال میں شیف کر لیا اور اس کو اچھی طریقے سے تھنڈا کر لیں گے یہ تھنڈا ہونے پہ اور تک ہو جائے گی اس کو بلکل تھنڈا کر لینا ہے مستقل چمچہ چلاتے ہوئے اس میں سے میں نے نکال کی ایک بال میں شیف کر کے اس کو دیکھیں اس پہ چمچہ چلاتے ہوئے میں نے اچھی طریقے سے اس کو تھنڈا کر لیا کیونکہ اب اس میں ہم کریم ایڈ کریں گے تو کریم اگر ہم گرم گرم میں ایڈ کریں گے تو ہماری چاکلیٹ ساری خراب ہو جائے گی اب ون پیک میں نے فریش کریم ایڈ کر دی اس میں اسے بہت کریمی سٹیکچر آتا ہے اس کا بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوتی ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریئے گا دیکھیں ون پیک میں نے اس میں کریم ایڈ کر کے اچھی طریقے سے اس کو میں مکس کر لوں گی بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے آپ چاہیں تو بیٹر کی مدد ایلپ سے بھی کر سکتے ہیں میں نے سپون سے ہی اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیا تھا اچھی طریقے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں میں اچھا کریم ڈالتے ہوئے اس بات کی دہان رکھی گا کہ چوکلیٹ بلکل تھنڈی ہو پرناب کی چوکلیٹ خراب بھی ہو سکتی یہ دیکھیں زبردست ہماری چوکلیٹ ریڈی ہے بلکل کلر بھی تھوڑا سا لائٹ ہو گیا ہے میں نے وہ لے لیا ہے اس میں چوکلیٹ جمعنے کا جو سانچہ ہوتا ہے یہ بربر کا ہوتا ہے اس سے بہ آسانی چوکلیٹ باہر آ جاتی ہے اب کسی بھی شیب میں کر سکتے ہیں چوکلیٹ کو میں اس میں آہستہ آہستہ ڈالتی جاؤں گی دیکھیں میں نے دوس میں بنا جمع دیا اب اس کو میں نے فریز کر دیا یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری ہوم میں ڈارک چوکلیٹ ریڈی ہے بہت زبردست بن کے ریڈی ہوئی تھی میرے بچوں کی تو موسٹ فیورٹ ہے بس ان کو ہر وقت چوکلیٹ دے دیں اور دیکھیں کتنی جلدی بن کے ریڈی ہو گئی اور بہت کم انگینیس میں بس تین سے چار انگینیس اس میں استعمال ہوئے اور بہت زبردست ہی ہماری چوکلیٹ گھر میں تیار ہو گئی ہے آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا مجھے کہ آپ لوگ یہ چوکلیٹ کیسی بنی فل ویڈیو واش کرنے کا شکریہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ریسیپی کے ساتھ اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اجازت اور اپنا رکھے گا قیال دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے امور کے ساتھ جدیے انشاءاللہ زغادی پیر بدائید زغادی سی موسیقی